اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین میں بالکل ٹھیک ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی خیر و افیت سے ہوں گے الحمدللہ جس مشن کا میں نے آغاز کیا تھا آج اللہ کے فضل سے اس اچھے کام کا آغاز کر چکا ہوں اور الحمدللہ یہ میرے پاس جو ہے یہ جو غریب بچے جو میرے ایریے کے بچے ہیں یہ ایسے سمجھ لیں ہمارے لیے یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے یہ غریب بچے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جن مسائل سے میں گزرا ہوں ان بچوں کو ان مسائل سے نہ گزرنے دوں تو ہر حال میں چاہے ہمیں نیچے ٹاٹ پہ بھی بیٹھ کے مجھے بچوں کو پڑھانا پڑے تو انشاءاللہ تعالی میں ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے جو ہے لازمی نوازنا چاہتا ہوں تو میں آج جو ہے اپنے ایریے میں میں نے وزٹ بھی کیا تو ان کے جو والد صاحب سے میں ان کے گھر جا کے ملا تو میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ جو ہے بچے میرے پاس بھیج دیا کریں میں جو ہے آپ کے بچوں کو فری آف کاس جو ہے بغیر کسی فیس کے بغیر کسی لالچ کے میں آپ کے بچوں کو جو ہے پڑھا دیا کروں گا میں ایک ٹیچر ہوں آج میں نے بچوں سے جو ہے تھوڑے سے ان کے اسیسمنٹ کے بارے میں میں نے ڈسکس کیا تو مجھے پتا چلا کہ واقعی ہی یہ بچے جو ہے صبح جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں اور ان کے اندر کسی قسم کی بھی امپروومنٹ نہیں آ رہی تو میں کسی پہ کوئی یہ بلیم نہیں کر رہا کہ کوئی سکول اچھی کوالٹی آف ایڈوکیشن کیوں نہیں دے رہے نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں جو ہے کسی کو کریٹیسائز کروں میرا مقصد جو ہے میرا میشن یہ ہے کہ چاہے مجھے سارا کچھ بھی ان غریب بچوں کے اوپر سپینڈ کرنا پڑے میں اپنا ٹائم جو ہے ان کے لئے وقف کر سکتا ہوں فری آف کاسٹ میں اپنی سرویسز دے سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی آج دیکھیں یہ تین بچے آج میرے پاس پڑھنے کے لئے آئے ہیں انشاءاللہ کل جو ہے یہ چھے ہو جائیں گے اور اسی طرح سے تعالی جو ہے میرا جو میشن ہے وہ آہستہ آہستہ یہ جو ہے اس لیول تک پہنچے گا کہ میرے علاقے کا ہر بچہ ہر بچی جو ہے وہ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے میں اپنے ارادے پہ میں بہت زیادہ سٹک ہوں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے بلکل مایوس نہیں میں کوشش کروں گا کہ اپنے علاقے میں اچھی جو ہے تعلیم لے کے آؤں میرے بس میں جو کچھ ہوگا میں اپنی پوری کوشش کروں گا اور انشاءاللہ ایک دن جو ہے مجھے اس میند کا جو ہے اللہ پاک صلح ضرور دیں گے میں جو ہے صبح اپنی جو ہے لیولی ہوت کے لیے میں خود بھی جو ہے پرائیویٹ سکول میں جاتا ہوں تاکہ میں کسی کے اوپر برڈن نہ بنوں میں اپنی ایمفل کے جو ہے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں ادھر سے ہی میں مینج کر رہا ہوں ایسی بات کے ساتھ میں آپ اپنے ولاق کا اختتام کرتا ہوں کیونکہ میں نے بچوں کو بھی پڑھانا ہے اور نماز کا بھی ٹائم ہے تو انشاءاللہ تعالی اگلے نیکسٹ ولاق کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ